اسلام علیکم اچھے ایک سوال اور بہت کامن ہے کہ جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ کیا ہمیں اپنے بچے کا ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے یا کن بچوں کا ٹیسٹ کروانا چاہیے ہیں دیکھیں جی دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ دنیا بھر کی جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم اوٹو اکسٹک ایمیشن کہتے ہیں اور اس کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا جب ہم دو ہزار گیارہ میں انگلینڈ میں تھے تو وہاں ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے ملک میں سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا ٹیسٹ کیا آپ کی ہوتا ہے تو اللہ میں نے ایک بات ذہن میں ڈالی اور وہ بات یہ تھی جو میں نے وہاں ان سے کہی کہ جیانب آپ نے تو ابھی شروع کیا ہے ہم تو چودہ سو سال پہلے سے اپنی سماعت کی ٹیسٹ کر رہے ہیں بچوں کی دیکھیں بچوں کچھ کان میں جب ازان دی جاتی ہے اس کے دینی فوائد کیا ہوں گے وہ تو علماء اکرام بتائیں گے میں ایک آڈیولوجسٹ کی حیثیت سے ہی سمجھتا ہوں کہ جب بچے کے کان میں ازان دی جاتی ہے تو میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے فیشل ایکسپریشن دیکھتے ہوں گے کہ جس کے اگر کوئی بچہ سنتا ہے اور اس کے کان میں آواز جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی رسپونس دیتا ہے وہ اپنی آنکھ ہلاتا ہے وہ آئی بلنگ کرتا ہے وہ خوف زیادہ ہوتا ہے اور جو بچہ نہیں سنتا وہ کے ایسا رسپونس نہیں دیتا ہے اسی لیے جب ایک کان میں ازان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اکامات ہوتے ہیں تو میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے دونوں کان ٹیسٹ کر لیا کرتے ہوں گے یہ میرا خیال ہے ایس ای آڈیولوجسٹ کیونکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دو خوف لے کے پیدا ہوتا ہے پہلا خوف گرنے کا دوسرا آواز کا اگر ہم کسی بچے کو لٹکائیں تو وہ اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا اس کو لگے گا کہ میں گر رہا ہوں یہ خوف و قدرت کی طرف سے لے کے پیدا ہوا ہے اور دوسرا خوف ہے آواز کا اگر بچے کے کان پیانے اس طرح کریں بچہ چوک جائے گا تو یہ وہ چوکنا جو ہے تو جب بچے کان میں حضر بخصاص آزان دیتے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی فیشل ایکسپریشن دیتا ہوگا تو کیونکہ یہ چوکنے کا خوف ہے اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر اوپے ہمارے گھر میں سٹیل کا چمچ ہوتا ہے پلیٹ ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہو اور چھوٹا بچہ ہو تو ہم اسے لٹا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پچ چمچ سے پلیٹ کو ہٹ کریں تو ایک ساؤنڈ جرنیٹ ہوگا تو بچہ کوئی نہ کوئی آئی بلنگ کرے گا کوئی چوکے گا کوئی فیشل ریسپونس دے گا اس ریسپونس کو آپ نوٹ کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ اس ساؤنڈ کو کم کرتے جائیں اگر آپ کا بچہ ریسپونس دے رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ الحمدللہ آپ کا بچہ سن رہا ہے اور یہ تو ان لوگوں کے لیے جو گاؤں دھیات میں رہتے ہیں جو پراپر ٹیسٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کی ویڈیوز آپ لوگ کے شو یہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں وہاں گاؤں بھی ہیں دھیات میں ہیں کہیں سہولت ہے کہیں سہولت نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو یہ سہولت نہیں ملتی وہ اپنے بچے کا ٹیسٹ اس طرح کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو مہینے دو مہینے میں ریپیٹ کرتے رہیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ اگر آپ کے آنے کے آہٹ پہ اپنے آپ کا آئی ٹرن نہیں کر رہا ہے جب بچے کے گردن ٹھیر جائے وہ گردن نہیں مول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو آپ کے آنے کی آہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ مجھ سمجھیں کہ آپ کا بچہ نورمل ہے آپ اس کے پھر پراپر ٹیسٹ کر رہیں اگر آپ کا بچہ کسی بھی ساؤنڈ پر اسموس نہیں دے رہا ہے گھر کی بیل بج رہی ہے موبائل کی بیل بج رہی ہے اور وہ آئی بیلنگ نہیں کر رہا ہے وہ اس طرف اپنا اگر سر ٹرن کر سکتا ہے سر ٹرن نہیں کر رہا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اس کے علاوہ گھر میں تو آپ کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتائی دیا ہے اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے گی دو تین سال کی اوپر میں بچے کا ایک دفعہ اگر ان کوئی ڈاؤڈ ہے کہ بچہ نہیں سن رہا یا بچہ کوئی الفاظ ادا نہیں کر رہا بچے کو بولنے میں دکت ہو رہی ہے بچہ چیزوں کو نہیں پیشان رہا تو ان کو سماعت کا ٹیسٹ کروانا چاہیے سماعت کے ٹیسٹ کے لیے کسی اچھے آڈیولوجسٹ کے پاس رابطہ کرنا چاہیے جو بھی آپ کے گھر کے قریب لیتا ہو